کراپ ماسٹر بائی زیشان دی ایکسٹینشنیسٹ کنولا، مسٹرڈ، رایا پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں کاشت ہونے علی فضل ہے اور خصوصاً یہ پنجاب کے اندر اٹک، راولپنڈی، جیلم، چکوال، فیصلہ باد، ملتان، بہاولپور، بہاولنگر، رہیمیر خان اور مظفرگڑ کے ازلاع میں بڑے رکبے پر کاشت ہوتی ہے یہ 120 سے 135 دن کی فصل ہے اور سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں کاشت ہونے والی فصل ہے اگر ہم ایک ٹن آئل لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈھائی ٹن سیڈ درکار ہوتا ہے رایا کا اس کا مطلب ہے کہ اس میں آئل ریکاوری تقریباً 40 فیصد ہوتی ہے یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب بھی آپ مسترڈ رایا کاش کریں اور اس کی ہارویسٹنگ ہمیشہ صبح کے وقت کریں تاکہ شیٹرنگ لاسز سے بچا جا سکے رایا کو ہم آٹھ ڈیویلمنٹل سٹیجز یا گروت سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلا جرمنیشن سٹیج اگاؤ پھر پتوں کے نکلنے کی سٹیج پھر تنے کے بڑھنے کی سٹیج پھول کے نکلنے کی سٹیج پھول کے پیلا یا پکنے کی سٹیج پھلی کے بننے کی سٹیج پھلی میں دانوں کے بننے کی سٹیج اور پکائی اس کے پکنے کی سٹیج یاد رکھئے کہ رایا کو جو بڑے اجزائے کبیرہ کی درکار ہوتے ہیں ان میں نائٹروجن اور سلفر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے پہلی آدھی بوری یوریا اس وقت دینی ہے جب چار سے پانچ انچ کے پودے ہو جائیں اور پہلی آدھی بوری یوریا کے ساتھ دو کلو سلفر فلڈ کریں اسی طرح دوسرے پالی پر آدھی بوری یوریا کے ساتھ دو کلو سلفر کو فلڈ کریں ہمیشہ تین سے چار انچ پودے سے پودا کا فاصلہ رکھنا ہے اور اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اسے سپٹمبر کے مہینے میں کاش کر لیا جائے تاکہ فروی کے مہینے میں اس کی ہارویسٹنگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس پر یا تو ارلی کارٹن کپاس لے آئیں یا پھر بہاریا مکہی کاش کی جا سکے